سب سے اوپر کے حصے سے مسجد کی سب سے شاندار ویجولز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جہاں یہ پوری مسجد دلی کی دوسری سب سے بڑی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے تغلق کال کی سب سے بڑی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے آس پاس کا پورا مالویہ نگر آپ کو نظر آ رہا ہے اور مسجد کا وہ سہن نظر آ رہا ہے جس میں ایک وقت اس پورے سہن میں ایک وقت ایک پورا گاؤں بسا کرتا تھا جس میں پچاس پریوار رہا کرتے تھے وہ پورا سہن اور یہ تغلق کی شاندار بے گمپور مسجد حالانکہ یہ اوپر جانا اب آسان نہیں ہے مگر پھر بھی میں اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہوں دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں آپ کا سواگت کہتا ہوں ایک اور ولوگ میں دوستو اس وقت میں پہنچ چکا ہوں بے گمپوری مسجد پہ اس کو بے گمپور مسجد یا بے گمپوری مسجد کی نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ جان کے چوک جائیں گے یہ وہ مسجد ہے جس میں ایک زمانے میں پورا ایک گاؤں بستا تھا کیا ہے اس مسجد کی کہانی کیا ہے اس مسجد کا تحاس جانیں گے اس ویڈیو میں بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ہمارا کنٹنٹ آپ تک پہنچتا رہے ہیں دوستو اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بیگم پور مسجد کے انٹرنس کا دروازہ یہ دروازہ اپنے آپ میں بہت ہی آلی شان بہت ہی بڑا دروازہ ہے دروازے کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک محراب ہے اور محراب کے ساتھ ایک گیٹ لگا ہوا ہے جو اندر جانے کا راستہ ہے اس کے دائیں اور بائیں دونوں طرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں دونوں جارب میں آپ کو دکھا رہا ہوں اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں ہیں اور یہ دروازہ اوچائی پہ بنایا ہوا ہے اس کا اندازہ آپ کو سیڑھیوں سے لگ رہا ہوگا یہ دیکھئے یہ مسجد ہمیں نظر آ رہی ہے کچھ لوکلز یہاں پہ آ کر کے بیٹھتے ہیں مگر ابھی بھی اس مسجد کی خوبصورتی آپ دیکھئے وہ پہلی چلک دیکھئے یہ دروازے کے اوپر بنا گمبد ہے اور سامنے ہی آپ کو مسجد نظر آ جائے گی اس کے بائیں طرف اور ساتھی ساتھ اس کے دائیں طرف ایک ایک دروازہ اور بنا ہوا ہے جو دائیں اور بائیں طرف جانے کا راستہ ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں پھلال یہ گیٹ پند ہے اور دائیں اور بائیں جانے کچھ خاص ہے بھی نہیں باقی یہ پورا مسجد کا مین دروازہ ہوا کرتا تھا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بہت سے محراب بنے ہوئے ہیں اور فیلحال یہ مسجد تو کافی بری حالت میں آ چکی ہے ایک وقت سے لگاتار نیگلیجنس کا شکار یہ مسجد اب کافی بری حالت میں آ چکی ہے یہ انٹرنس کا دروازہ ہی بتا رہا ہے یہ مسجد کا سہن ہے کوٹ یارڈ ہے مسجد کا یہ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ کو لگ سکتا ہے یہاں پہ جامہ مسجد دلی کے بعد یہ دلی کی سب سے بڑی مسجد ہے دوستو بہت کم لوگ اس مسجد کا نام بھی جانتے ہیں بہت کم لوگ اس مسجد کے بارے میں جانتے ہیں لیکن آپ جان کے چونک جائیں گے کہ دلی کی جامہ مسجد شاہی مسجد کے بعد یہ دلی کی سب سے بڑی مسجد ہے دوستو یہ مسجد کا مین در ہے کتنا بڑا اور کتنا شاندار اور کتنا عالی شان ہے کہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بری حالت ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے اتحاس کی گواہی خود دے رہا ہے اس در کی خاص بات یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس در میں میں آپ کو آگے جا کے تھوڑا سا دکھاتا ہوں اس بڑے سے در میں بہت بڑی سی ایک محراب ہے بہت ہی شاندار اور کافی بڑی محراب ہے اس محراب کے اندر میں نیچے تین دروازے ہیں ایک بڑا دروازہ اور دائیں اور بائیں دو طرف دو چھوٹے چھوٹے دروازے ایک دائیں کے طرف اور ایک بائیں کے طرف اور ساتھ میں دو منارے اس کے ساتھ بنائی گئی تھی جو خاص طور تقلق دور کی جو عمارتیں ہیں اس میں اس طرح کی منارے دیکھنے کو ملتی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے بھی یہ بلکل اس کے ساتھ میں در کے ساتھ میں دروازے کے ساتھ میں یہ منار ہے لیکن یہ منار اوپر جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جا کر کے یہ ٹوٹ گئی ہے اور اوپر کا حصہ منار کا ٹوٹ چکا ہے اور اوپر میں دیکھئے کہ تو تین روشندان جیسے ہیں دوستو مسجد کے چاروں طرف براندہ ہے بیچ میں سہن ہے اور چاروں طرف یہ براندہ بنایا گیا ہے اور تین طرف مسجد کے گیٹ ہے جیسے عام طور پہ ہوتے ہیں ایک یہ گیٹ ہو گیا اور یہ دوسرا گیٹ جس سے میں آیا تھا اور یہ تیسرا گیٹ دوستو اس مسجد کے سہن میں ایک دور میں ایک پورا گاؤں بستا تھا جی بلکل یہ جو سہن آپ دیکھ رہے ہیں اسی سہن میں ایک گاؤں بسا کرتا تھا اس میں لگ بگ پچاس پریوار رہتے تھے یہ زیادہ پرانی بھی بات نہیں ہے 1921 تک وہ لوگ یہاں رہتے تھے یہاں پہ باقاعدہ گھر بنے ہوئے تھے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پورا کا پورا گاؤں کا جو انتظام ہوگا وہ پورا کا پورا اس مسجد کے اندر تھا لیکن چونکہ ان لوگوں کے رہنے سے مسجد کو بہت نقصان پہنچ رہا تھا تو اے ایس آئی نے 1921 میں پھر ان لوگوں کو یہاں سے خالی کروایا اور یہ پوری جگہ یہاں پہ سمجھئے کہ ایک طرح سے یہاں سے خالی کروا کر کے ان لوگوں کو باہر بھیجا گیا دوستو حالکہ یہ اوپر جانا اب آسان نہیں ہے مگر پھر بھی میں اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہوں بہت پتلا سا راستہ ہے میری کوشش ہے کہ میں یہ اوپر جاؤں اور آپ کو اوپر سے مسجد کا سٹرکچر دکھاؤں اور میں اب آپ کو مسجد کے اوپر کا پورا واک اراؤنڈ کراؤں گا حالکہ اب اس کو بند کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے چونکہ لوکل کے لوگ آتے ہیں اور صحیح آتھورٹیز کا یہ فیصلہ کہ بہت زیادہ کوشش آنے نہ دیا جائے لوگوں کو پر یہاں پہ میں نے ان سے اجازت مانگی اور انہوں نے مجھے اجازت دے دی پر یہ دیکھئے یہ گمبد کن پتھروں سے تعمیر کرائے گئے ہیں یہ آپ دیکھئے کتنے بڑے پتھر ہیں ان سے ان گمبدوں کی تعمیر ہوئی ہے اور ظاہر ہے تھوڑا سا دھیان اگر رکھ لیا جائے تو یہ پوری عمارت بچ سکتی ہے اور یہ دیکھئے یہاں پر دیکھئے یہ مسجد کا بڑا گمبد دیکھئے وہی علاقہ ہے جہاں سے یہ چھت دہ گئی ہے یہ اوپر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے زیادہ قریب جانے کا نہیں ہے چونکہ ظاہر ہے اس کے دہنے کا خطرہ ہے تو میں آپ کو یہاں سے دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے میں اب بڑے گمبد کے پاس جا رہا ہوں اور اس کے اوپر جانے کا بھی راستہ ہے تو ادھر بھی جانے کی کوشش کروں گا یہ دیکھئے کتنا شاندار کتنا آلیشان سٹرکچر ہے کتنا خوبصورت یہ پوری طرز تعمیر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ وہ ایریا ہے جو پورا ڈھے چکا ہے یہ بھی دیکھئے آپ اوپر سے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ وہ ایریا ہے مسجد کا جو پوری طرح سے ڈھے چکا ہے اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز اور دکھاتا ہوں کہ اس میں ایک مسجد کے بغل میں ہی لگتی بھی ایک چھوٹی سی مسجد اور تھی یعنی مسجد کا ہی حصہ تھا وہ جہاں پہ عورتیں نماز ادا کیا کرتی تھی فیلال اس میں جانے کا راستہ بند ہو چکا ہے مگر وہ جو الگ سے آپ کو پانچ گمبد نظر آ رہے ہیں وہ الگ سے وہ کمرا تھا جہاں پہ عورتوں کے نماز پڑھنے کا انتظام تھا لیکن مسجد کے چھت کا یہ وہ حصہ ہے جو پوری طرح سے ڈھہ چکا ہے دیستو یہ وہ الگ حصہ ہے مسجد کا جہاں پہ عورتوں کے نماز پڑھنے کا الگ سے انتظام تھا اس کی چھت پہ میں موجود ہوں یہ آپ کو دکھانے کے لیے یہاں سے پورے مسجد کا ویو آپ دیکھیں کتنا شاندار کتنا آلشان کتنا خوبصورت اور کتنا یونیک یہ پورے مسجد کا علاقہ ہے مسجد کے گمبد اوپر سے آپ دیکھ پا رہے ہیں میں آپ کو خاص طور پر دکھا رہا ہوں کتنا خالوم کبہ اوپر آنا بلکل مکمل طور پر بند ہو جائے پھر یہ اوپر کی ویڈیو پتہ نہیں آپ تک آگے پہنچ پائے نہ پہنچ پائے اس لیے میں آپ کو کوشش کر کے اوپر آگے آؤں اور اوپر سے پورا نظارہ پورا مسجد کا شاندار نظارہ تغلق کی یہ مسجد جنین شاہ کی یہ مسجد شاندار مسجد جس نے بہت سے دور کو دیکھا یہ پوری مسجد میں آپ کو مسجد کے چھت سے دکھا رہا ہوں دوستو میں بلکل اوپر جو چھت موجود ہے اس میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ بھی ایک راستہ ہے یہ راستہ اچھا یہ راستہ جو نیچے میں نے آپ کو تاک دکھائے تھے یہ وہ تاک والا راستہ ہے یہ دیکھئے تینوں تاک یہ دیکھئے بہت پتلا ہے یہاں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے بہت ہی پتلی جگہ ہے اور یہاں سے میں آپ چھت پہ جانے کی کوشش کرتا ہوں بلکل یہاں پہ چھت پہ میں پہنچ گیا ہوں یہ میں مسجد کے مین گمبت تک پہنچ چکا ہوں بلکل میں اوپر میں آ گیا ہوں بلکل مسجد کے ٹاپ پہ آ گیا ہوں یہ دیکھئے مسجد کی مین بڑی گمبت اور یہاں سے دیکھئے تمام چھوٹی گمبتیں کتنی نیچے نظر آ رہی ہیں بلکل میں چھت پہ پہنچ چکا ہوں دوستو بلکل اوپری حصے میں مسجد کے سب سے اوپری حصے میں میں آ چکا ہوں اور میں یہاں سے اوپر سے آکے آپ کو کہ سب سے اوپر کے حصے سے مسجد کی سب سے شاندار ویجولز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جہاں یہ پوری مسجد دلی کی دوسری سب سے بڑی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے تغلق کال کی سب سے بڑی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے آس پاس کا پورا مالویا نگر آپ کو نظر آ رہا ہے اور مسجد کا وہ سہن نظر آ رہا ہے جس میں ایک وقت اس پورے سہن میں ایک وقت ایک پورا گاؤں بسا کرتا تھا جس میں پچاس پریوار رہا کرتے تھے وہ پورا سہن اور یہ تغلق کی شاندار بیگمپور مسجد مسجد کے سب سے اوپر حصے سے یہ تصویریں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں سچ بات تو یہ ہے کہ اس مسجد میں آنے کے بعد اس کے حالات دیکھنے کے بعد بہت افسوس ہوتا ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دیش کے دھروہر کو اس طرح سے چھوڑ دیا گیا بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنی امارت کو اتنا نگلیکٹ کیا گیا کہ آج اس حالت میں پہنچ چکی ہے بہرحال چلیے وہ باتیں تو میں آپ سے کرتا ہی رہتا ہوں میں اس کے اتحاس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اتحاس کے بارے میں دو الگ تھیوریز ہیں میں آپ کو وہ دونوں بتاؤں گا یہ تو اپنی جگہ اس تھاپت ہے کہ یہ تغلق اراکی مسجد ہے لیکن اس میں تھوڑا سا جو difference of opinion ہے وہ یہ ہے کہ پہلی تھیوری یہ کہتی ہے کہ اس مسجد کی تعمیر جب محمد بن تغلق نے جہاں پناہ شہر بنایا تھا تو انہوں نے اپنی جامہ مسجد کے طور پر اس کی تعمیر کروائی پاس میں ہی بجائے منڈل ہے یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے دوسری تھیوری جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ مسجد تعمیر کرائی گئی فیروز شاہ تغلق کے دور میں ان کے جو پردھان منتری تھے پرائیم منسٹر تھے جنین شاہ جنہوں نے کھڑکی مسجد بنوائی تھی تو تھیوری یہ ہے کہ جنین شاہ نے ڈلی میں سات آٹھ مسجدیں اسی scale کی بڑی بڑی مسجدیں بنوائی تھی اور یہ ان میں سے ایک ہے تو جو اتحاس کاروں کا ایک جو بڑا طبقہ ہے وہ یہ دوسری تھیوری پہ زیادہ مانتا ہے کہ اس کی تعمیر جنین شاہ نے کروائی تھی اگر آپ میرا opinion پوچھیں گے تو مجھے بھی کہیں نہ کہیں اس کی structure میں اس کے بنانے کی طریقے میں اور ساتھ کے ساتھ کھڑکی مسجد میں جہاں میں پچھلے دو مہینے پہلے لگ پک گیا تھا دونوں میں کافی similarity نظر آتی ہے تو مجھے بھی کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ chances زیادہ لگتے ہیں کہ جنین شاہ نے ہی اس کی تعمیر کروائی ہوگی دوستو یہ مسجد کا برامدہ ہے جس میں میں ابھی موجود ہوں کتنے سارے خوبصورت محرابوں کے ساتھ اس کی تعمیر کرائی گئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بالکل اندر آنے کے بعد یہ structure بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے دوستو یہ دیکھئے ان مضبوط پلرز پہ یہ مسجد آج بھی کھڑی ہوئی ہے اور اوپر میں جو محراب ہیں وہ اس کی خوبصورتی کتنا کتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں اس پورے برامدے کی خوبصورتی کتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں اس کا نظارہ یہاں سے آپ کی جی اس شارٹ میں مجھے لگتا ہے بہت اچھے سے نظر آ رہا ہے اور تھوڑا میں کیمرہ اور پین کر کے آپ کو یہ پورا ایک ساتھ دکھاتا ہوں واو مجھے بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے دوستو یہ میں مسجد کے اندر آ چکا ہوں بلکل میں وہاں کھڑا ہوں جہاں ایک وقت امام نماز پڑھاتے ہوں گے یہ مسجد کی محراب ہے جہاں پر نماز ہوتی تھی اس کی تعمیر میں قریب جا کے آپ کو دکھاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تصویریں آپ تک پہنچیں اور آپ دوسرے دوستوں تک پہنچائیں ان تصویروں کو یہ دیکھئے اتحاس کے پنوں میں کتنا کچھ چھپا ہوا ہے یہ محراب دیکھیں اس کی ڈیزائننگ دیکھئے کنگوڑے دار ڈیزائننگ اس کو کھائی جاتی ہے یہ محراب کی ڈیزائننگ ہے اوپر آپ دیکھیں تو سب سے اوپر باؤنڈری ہے ریڈ سینڈ سٹون کی اس کے بعد ماربل پھر ریڈ سینڈ سٹون پھر ماربل پھر ریڈ سینڈ سٹون اور بیچ میں یہاں پہ ماربل کا کام ہے یہاں پہ نیچے کچھ پتھر پڑے ہوئے ہیں یہ صرف اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس مسجد کا بلکل دھیان نہیں رکھا گیا اس مسجد کو بلکل چھوڑ دیا گیا یہاں پہ مسجد کا وہ حصہ ہے جو پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے چونکہ ظاہرِ مسجد بہت وقت تک رکھ رکھاؤ نہ ہوا عمارت کمزور ہوتی گئی اور یہ والی جو چھت ہے یہ ڈھے چکی ہے دوستو ان مسجدوں میں بہت زیادہ نقاشی کا کام نہیں ہے چونکہ یہ مسجدیں بنائی اس وقت جاتی تھی تو بہت سارا پرپس ہوتا تھا مغل دور کے جو مسجدیں ہوتی تھی وہ اس میں نقاشی ہم زیادہ دیکھتے ہیں مغل دور کی عمارت میں جہاں پہ اتنی نقاشی نہیں ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں کھڑکی مسجد کی ویڈیو میں نے بنائی تھی ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو تعمیر تغلق دور میں اس طرح سے کیا جاتا تھا تاکہ ضرورت پڑھنے پہ یہ مسجدیں جو لوگوں کو حفاظت کا سامان بھی بن سکیں تاکہ لوگ یہاں پہ رہ سکیں اور یہ مسجد ڈیفنسیف ایک طرح سے جو سٹرکچر ہے اس کو آپ ڈیفنسیف سٹرکچر کہہ سکتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑھے تو یہ مسجد ڈیفنسیف سٹرکچر کی طرح کام کرے بتایا جاتا ہے کچھ کمرے ایسے ہیں مسجد میں جہاں پہ آپ سامان سٹور کر سکتے ہیں بہت سارا سامان رکھنے کی جس میں گنجائش تھی تو یہ پورا کا پورا پلان ہوا کرتا تھا تغلق طور میں چونکہ ڈلی کو ہماری ڈلی کو آپ کی ڈلی کو ہم سب کی ڈلی کو منگولوں سے بڑا خطرہ تھا اور منگول کتنے زیادہ آکرمک تھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھوڑا بھی اگر اتحاس آپ پڑھتے ہوں گے تو آپ جانتے ہوں گے کہ منگول کتنے زیادہ آکرمک تھے اور جہاں سے وہ گزرتے تھے وہ تباہ و برباد کر دیتے تھے دوستو اس مسجد کے ساتھ میں ایک کمرہ کی تعمیر کرائی گئی تھی جو عورتوں نے نماز پڑھنے کیلئے تھی اس کے اندر جانے کا راستہ یہ ہے یہاں جانا منہ ہے اس لئے میں اس کے اندر نہیں جاؤں گا یہ دیکھئے وہ جالیاں تھی یہ اس کمرے کا باہری حصہ میں دکھا رہا ہوں یہ جالیاں تھی اور یہ وہ کافی بڑا سا ایک کمرہ ہے جس کے اوپری چھت پہ بھی میں ابھی گیا تھا اس کی فٹیج بھی آپ نے دیکھی ہوگی یا دیکھ لیں گے یہ دیکھئے وہ ایک الگ سے کمرہ تھا جہاں پہ عورتیں نماز ادا کیا کرتی تھی یہ وہ کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دوستو مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات کی کہ دلی میں اتنی شاندار مونیمنٹس اتنی شاندار مسجدیں آج بھی موجود ہیں اور سچ بتائیے کتنے لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ سب کو آفگت کرا سکوں آپ سب لوگوں کو معلوم چل جائے کہ کون سا اتحاس دلی میں آج بھی موجود ہے بہت سا اتحاس تو دفن ہو جاتا ہے بہت سا اتحاس تو غائب ہو جاتا ہے یا غائب کر دیا جاتا ہے مگر یہ اتحاس تو دوستو آج بھی موجود ہے تو کیا یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری نہیں کہ ایسی مونیمنٹس میں ایسی مسجدوں میں جو ایک پورے کال کی ریپریزنٹیشن ہے ایک دور کو سمجھنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کل کو یہ مونیمنٹس جب نہیں رہیں گے تو آپ اس کال کو اس دور کو کیسے سمجھ پائیں گے لیکن یہ بتائیے کیا اتحاسک دروہر کا یہ حال ہونا چاہیے کیا اتحاس کے ساتھ یہ کھلوار ہونا چاہیے کیا اتحاسک امارتوں کو دھیان ہمیں نہیں رکھنا چاہیے یہ ہمارے بھارت کا اتحاس ہے یہ ہمارے ہندوستان کا اتحاس ہے تو اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھیں سمجھیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے کہ ہمیں اپنے اتحاس کو بچانے کی ضرورت ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری اس کوشش میں ہماری اس مہم میں جہاں پہ ہم ان امارتوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو لوگ بھول چکے ہیں ہماری اس مہم میں ہماری اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں